دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور لٹریری تھیوری کو ڈسکس کریں گے جو ہے مارکسزم اس ویڈیو میں میرا فوکس فرنچ مارکسسٹ لوی الثوزیر ہوگا جن کے کونسپٹ انٹرپلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میں پہلے ہی لٹریری تھیوریزم پر دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں نے تمام ایمپورٹن لٹریری تھیوریز کو بریفلی ایز ای شورٹ کورس ڈسکس کیا ہے جن میں سے فارملزم اور سائکو انیلیٹیکل لٹریری تھیوریزم پر میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ کو میری چینل پر ایزیلی مل جائیں گی میں نے ان ویڈیوز میں مختلف تھنکرز کو ڈسکس کیا ہے جنہوں نے اس پرٹیکولر لٹریری تھیوری میں کانٹریبیوٹ کیا ہے پر اس پرٹیکولر ویڈیو میں میں صرف ایک تھیوریسٹ کو ڈسکس کروں گا جو ہے لوی الثوزیر جو ایک فیمس مارکسس تھنکر اور کرٹک تھا میں اس ویڈیو میں الثوزیر کے انٹرپلیشن کے کانسپٹ کو ڈسکس کروں گا مارکسزم پریسائزلی ایک سائنس سے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ رولنگ کلاس کس طرح سسائیٹی میں ڈومیننٹ رہتی ہے اور یہ ڈومیننسی برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے آئیڈیاز کو دیگر کلاسز پر امپوز کرتی ہے وہ ایسے آئیڈیاز امپوز کرتے ہیں کہ لوگ اس کو ٹرط سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ آئیڈیاز ان کو نیچرل لگتے ہیں سپوز ہم سات سبلنگز ہیں اور میں ان سات میں ایلڈیسٹ ہوں اب اگر میں ان سبلنگز پر ڈومیننس چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا اگر آپ میری بات مانو گے تو آپ اپنی لائف میں ہمیشہ جیت حاصل کرو گے اب یہ ایک آئیڈیا ہے جو میں سب سبلنگز پر امپوز کر رہا ہوں اور یہ آئیڈیا میرے انٹرسٹ میں ہے میں ان کو ڈومیننٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں ان پر یہ آئیڈیا امپوز کروں گا میں ان کو کچھ سٹوریز بھی بتا سکتا ہوں جن میں اگر ینگر سبلنگز ایلڈر سبلنگز کو نہیں مانتے تو وہ کافی ایشیوز کو فیس کرتے ہیں اور ہمیشہ ایلڈر سبلنگز ہی ان کو ان پرابلمز سے بچاتا ہے اب کنٹینویسلی ان کو اس طرح کی سٹوری بتا کر سیم آئیڈیا کو ریپیٹ کر کے ان کے آگے پیش کرتا ہوں ایسا میں کیوں کر رہا ہوں میں کچھ ایسے آئیڈیاز بار بار ان پر امپوز کر رہا ہوں تاکہ سب سبلنگز ان کو آرام آرام سے انٹرنلائز کریں اور وہ یہ فیل کریں کہ جو آئیڈیا میں بتا رہا ہوں وہ ایک ایپسولیوٹ ٹرث بن جائے اور اس پراسس کو انٹرپلیشن کہتے ہیں انٹرپلیشن کا پرفیکٹ اگزیمپل ہے جینڈر انٹرپلیشن ہمیں پتا ہے کہ ہم ایسی سسائیٹی میں رہتے ہیں جہاں میل پورے کنٹری میں ڈومیننٹ ہے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ میل ہمیشہ ایسی پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ فیمل ان سے نیچے ہوتی ہے اس مسکلین سسائیٹی نے ایسا کیا کیا ہے پیٹریارکی نے کچھ ایسے آئیڈیا سسائیٹی میں انٹرپلیشن کیے ہیں کہ سسائیٹی بلیو کرتی ہے کہ یہ ٹرو ہے فروم اچائلڈھوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بوئی اور گرل کو ڈفرنٹلی کنڈیشن کیا جاتا ہے بوئیز کو ہمیشہ کارز گنز اور مشینز دی جاتی ہیں کھیلنے کے لیے جبکہ ایک گرل کو ہمیشہ کھیلنے کے لیے ڈولز دی جاتی ہیں گرل کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پن کلر کو لائک کرو جبکہ بوئی بلو کلر سے اسوشیٹی ہوتا ہے اگر آپ بیہیوریل پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس اکثر گرلز کو کہتے ہیں کہ you need to be quiet you are a girl you need to be sensitive you need to sacrifice because you are a girl پر جب بوئی کی بات آتی ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں you should not cry because you are a boy تم مرد ہو تمہیں درد نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ ان آئیڈیاز پر گوھر کریں کہ یہ آئیڈیاز ہمیں بہت نیچرل لگتے ہیں پر حقیقت یہ ہے کہ پٹریارکی نے یہ آئیڈیاز ہمارے کلچر میں انٹرپلیٹ کیے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہمیں absolute truth اور نیچرل لگتے ہیں کافی حد تک آج ہم ان آئیڈیاز کو accept کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی truth ہے کیونکہ یہ آئیڈیاز ہمارے پاس اس طرح پہنچائے جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آئیڈیاز ہمیں کچھ benefit دیں گے پر اگر آپ ان آئیڈیاز کو objectively دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آئیڈیاز پٹریارکل سسائیٹی یا ruling class کو serve کرتے ہیں جس طرح سے گرل کی conditioning ہوتی ہے اسے submissive بنایا جاتا ہے جیسے آگے چل کر وہ کبھی بھی male کے سامنے کھڑی نہ ہو سکے اسی طرح سے مرد کو ہمیشہ independent بنانا سکھایا جاتا ہے independent to take decisions and to always be confident so that he can never be suppressed by the pressure of a female چلو انٹرپلیشن کا ایک اور example لیتے ہیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد امریکن سسائیٹی میں کیا ہوا تھا سیکنڈ ورڈ وار کے دوران فیمیلز گھر سے باہر نکلی and they became the bread earners of the family کیونکہ سب ملز یا تو وار میں انولو تھے یا وہ کسی administrative activity میں انولو تھے تو فیمیلز کو گھر سے باہر نکل کر اپنی فیمیلز کے لیے کام کرنا پڑا ورڈ وار سیکنڈ کے ختم ہونے کے بعد سب ملز جب واپس گھر لوٹے اب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیمیلز گھر سے باہر جا کر کام کرنے لگی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ situation patriarchal society کے لیے dangerous ہو سکتی ہے کیونکہ اب یہ فیمیلز ہم کو dominate کریں گی because they have started earning تو interpretation کا ایک new mechanism start ہو گیا ٹی وی, magazines, book ہر جگہ پر امریکنز نے عورت کو صرف گھر تک محدود portrait کرنا شروع کیا نیوز پیپر ایڈز میں ہیپی فیملیز وہ دکھائی گئی جن میں عورت ہمیشہ کچن میں ہو جب وہ صرف کچن میں ہوں گی تب ہی ایک ہیپی فیملی بن سکتی ہے otherwise نہیں تو یہاں سے ایک interpolation کا process start ہوا اور gradually females نے یہ believe کرنا شروع کیا کہ they only belong to kitchen اور اس طرح dominant class اپنے ideas کو ہمیشہ ایسے project کرتی ہے کہ پوری society اس class کے terms اور conditions پر کام کرنا شروع کرتی ہے جبکہ interpolation ایک theory marxist theory ہے yet it is very similar to a post-colonial thinker Edward Said in his book orientalism Edward Said نے کہا کہ western لوگوں نے eastern لوگوں کو ہمیشہ negatively project کیا ہے west نے ہمیشہ east کو کہا کہ یہ uncivilized ہیں یہاں کے لوگ savage ہیں جبکہ وہ خود کو بہت ہی educated اور civilized present کرتے ہیں اور اسی طرح سے وہ east کے لوگوں کی psyche پر influence کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے British India کی history پڑی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیسے Britishers نے ہمیشہ خود کو superior project کیا تھا وہ خود کو culturally economically superior پیش کرتے تھے اور پھر native لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہمیں civilized بننا ہے تو ہمیں ان کو mimic اور copy کرنا پڑے گا جو انہوں نے کرنا شروع کیا even اب جب Britishers یہاں پر نہیں ہے پھر بھی ہم اس issue کو face کرتے ہیں آج بھی interpolation کی وجہ سے ہم west کو copy کرتے ہیں ہر student کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ central superior service کا exam پاس کر کے bureaucrate بنے اور suit boot پہنے اس کے پاس power ہو اب یہ ideology کہ western people eastern سے superior ہے آج بھی اتنا deeply ہماری psyche میں پیوست ہے کہ ہم believe کرتے ہیں کہ صرف west کو copy کر کر یہ ہم civilized بن سکتے ہیں تو interpolation ایک ایسا concept ہے جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیسے dominant class اپنی ideologies کے ذریعے society میں دوسرے لوگوں کو suppress کر کے ان کو dominant کرتے ہیں i hope interpolation کی theory آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو like this video and post your comments below ایسی اور بھی theories ہیں جن پر ہم بات کریں گے دوستو آج کے لئے اتنا ہی جلد ملتے ہیں tablet اگر آپ کو پس سمجھنے میں amidst چسری